موسیقی قوتین حضرات ہمارے درمیان صرف شیخ صاحب کرونک بیچلر ہیں کپڑوں سے لے کر مزاش تک اکٹائی سے لے کر نیکٹائی تک ہر چیز کلر پل ہوتی ہے تو چلیں ناظرہ شیخ صاحب سے لے کر شہری کی زبان میں جوانی دیوانی کا قصہ سنتے ہیں شیخ صاحب ارشاد فرمائیے لے جی اپنا پرجوش بی بی صاحبہ آپ نے سوتے ہوئے شیر کو جگایا ہے اب اس کی شائرانہ دھاڑ بھی سن لیں ارشاد دھاڑیے دھاڑیے ارض کیا ہے پرانے ہم بھی پاپی تھے کبھی ہم بھی گلابی تھے با 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 پرانے ہم بھی پاپی تھے کبھی ہم بھی گلابی تھے محبت میں سیاست تھی سیاست میں محبت تھی ہمارے پاس بھی لوگوں ثقافت کی وزارت تھی پرانے ہم بھی پاپی تھے کبھی ہم بھی گلابی تھے آگے ارض کیا ہے کہ پرانے ہم بھی پاپی تھے کبھی ہم بھی گلابی تھے کبھی ہیما کبھی ریکھا کبھی ریما کبھی میرا کبھی لیلا کبھی درما حسینہوں کے عادی تھے اور کبھی ہم بھی گلابی تھے با 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 کیا گلابی جوانیہ پرانے ہم بھی پاپی تھے کبھی ہم بھی گلابی تھے آگے ہے کبھی محبوب تھے ہم بھی کبھی مطلوب تھے ہم بھی یہ دنیا ہم پہ مرتی تھی ہمیں ہیرو سمجھتی تھی بہت مسچیپ نوٹی تھے کبھی ہم بھی گلابی تھے گلابی تھے سے کیا مطلب شیخ صاحب آپ ہماری نظر سے دیکھیں تو آپ آج بھی گلابی ہیں گلابی 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 جلابی گلابی 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 کیا بات ہے ملانا اور لگتا ہے آپ شیخ صاحب کو بھی مائی ویلینٹین کہنے والے ہیں گلابی 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 آپ ہیں گلابی ملانا مزاجن فطورہ آج آپ کی شرارت عروش پر ہے ملک صاحب صرف شرارت کیا شین سے جتنے الفاظ آتے ہیں وہ ملانا صاحب کی فطرت میں شامل ہیں شین سے شرنگیزی شین سے شولہ شین سے شرارہ اور شین سے شیطانی جب سے ہم نے کراچی کے جلسے میں خان صاحب کو بڑی والی چھٹکی بھری ہے جب سے مسلسل تڑپ رہے ہم سے پنگا انزام ننگا اگر مولانا زلفی لکس کے مطابق اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیا خان صاحب کے ساتھ ہیں کہیں آپ کی بڑی چھٹکی آپ کو مہنگی نہ پڑ جائے بہے آپ بھی بڑے بھولیں مردہ صاحب بہے آپ بھول گئے مولانا صاحب خود کس کی آدمی ہے بشیق صاحب ویری نوٹی صابہ تمہارے یہ اشارے بی بی پرجوش صاحبہ آپ خاتون ہیں یہ اشارے آپ کو زیب نہیں دیتے ہیں صدا کے لئے یہ مشاہرہ آگے پڑھائیں پلیز وہ دن بھول گئے آپ انصاف خان صاحب جب آپ کو لیڈیز انکلوجر سے نا خالی اشارے نہیں بلکہ سیٹیاں بھی پڑتی تھی ہیں اور کھیل کے دوران ان کا پتھا چڑ جاتا تھا اور بابا جب ٹیم میچ حال نہیں لگتی تھی نا تو یہ میاں دات کو فیلڈ کپٹن بنا کے خود فائیو سٹار ہوتل کے روم میں سو جاتے تھے اور وہ بھی دکیلے سوتے تھے ملانا دکیلے سوتے تھے کیا مطلب ہے بات یہ ہے خان صاحب اکیلے سونے پر بلیو نہیں رکھتے توبہ ہے بھئی توبہ کیا مطی نشانی ہے آج تو انہیں ان مردوں نے ہر دی مقاہ دی ہے بھلا بتائیں میں بلش کر رہی ہوں ان کی باتیں سنکار خوب یہ سب پیٹی وی گیندے کر آ رہے ہیں پر جوش بی بی آپ اپنا کام کریں خواتینوں حضرات آج ویلنٹائن ڈے پر نہ ہمارے سیاسی رینماوں پر بھی نہ سرخی چھائیو یہ ویلنٹائن ڈے کی اگر میں بار بار ریڈ لائٹ نہ جلاؤں نا بچو جی تو ان کی گزری ہوئی جوانی کی گاڑیاں سگنل توڑ کر آپس میں ٹکرا جائیں اب میں جناب ڈان ملک سے گزارش کرنے لگی ہوں کہ وہ ہمیں کوئی پیار بھری نظم سنائیں جناب ڈان ملک بہت شکریہ پر جو شائبہ آپ کے حکم کی تعمل کرتا ہوں جوانی میں میرا نظریہ تھا پیار دیوانہ ہوتا ہے مستانہ ہوتا ہے ہر خوشی سے ہر غم سے بیگانہ ہوتا ہے مگر اب اس عمر میں صدر صاحب کی صحبت اور ان کی تربیت میں اور میرا نظریہ بدل گیا ہے چھٹا ہے عرض کیا ہے مال پر آیا ہوتا ہے اپنانہ ہوتا ہے کالے دھن کو بس باہر بھیجوانہ ہوتا ہے مال پر آیا ہوتا ہے اپنانہ ہوتا ہے کالے دھن کو بس باہر بھیجوانہ ہوتا ہے اور اپنے مرزا صاحب یہ تکڑا خاص طور سے آپ کے لئے ہے ہے جی توجہ سے سنیے گا صدر کہے مرزا سے پرے چلا جا غص سے جل جائے گا یہاں نہیں آ صدر کہے مرزا سے پرے چلا جا غص سے جل جائے گا یہاں نہیں آ جو نہیں سنتا اس کو جل جانا ہوتا ہے مال پر آیا ہوتا ہے اپنانہ ہوتا ہے رہے کوئی سو پہروں میں درے ہشر سے نظر کوئی لاکھ چُرائے اپنے صدر سے تار گیٹ پہ آتا ہے جسے آنا ہوتا ہے مال پر آیا ہوتا ہے اپنانہ ہوتا ہے کالے دھن کو بس باہر بجوانہ ہوتا ہے مال پر آیا ہوتا ہے اپنانہ ہوتا ہے مال پر آیا ہوتا ہے آپ نے تو پوری نہ ہمیں سٹیجی بتا دیئے پرجوش صاحبہ ملک کی اس نظم کا انوان ہونا چاہیے ڈان ملک کے سنسلی خیر ان کا شہفات اڈے میں ان کی رگ رگ سے واقع ہوں آپ اپنے محبوب صدر کو میری طرف سے یہ آخری پیغام دے دیں کہ بابا اب بھی وقت ہے پارٹی کا خون چوچنے والی جوکو اور ویمپائر سے نجات حاصل کرنے ورنہ نہ مال لے رہے گا نہ کرسری بابا ہم تمہیں اتنا ناڑی نہیں ہیں ہمارے ہاتھ بلکل صاف ہیں مرزا آج تک کوئی ثبوت نہیں مل سکا خنجر پہ کوئی بون نہ دامن پہ کوئی داغ خنجر پہ کوئی بون نہ دامن پہ کوئی داغ تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو تحریک ذات کسی کو بھی بچ کے نہیں جانے دے گی جزا سزا سب یہی پہ ہوگی یہی پہ روزے حساب ہوگا جزا سزا سب یہی پہ ہوگی یہی پہ روزے حساب ہوگا یہی سے اٹھے گا شور محشر یہی عذاب و ثواب ہوگا خان صاحب نا نا منتے لوگا نا رادہ نہ چاہیگی آپ ہیں کس چکر میں ویسے یہ پاکستان کی سیاست ہے جلدی آپ کو ٹھینگا دکھا جائے گی اوہ یا آپ بھول گئے عظیر خان کی لائف اسٹری لوزر پلس لوزر is equal to لوزر عظیر خان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں قیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو خوب گزرے گی جمل بیٹھیں گے دیوانے دو خان صاحب یہ تیرا دیوانا پن ہے یا سیاست کا قصور تو نہ پہچانے تو ہے یہ تیری نظروں کا قصور تحریک انصاف کا سلاب ان گھسے پٹے پرانے پاپیوں کو تنکوں کی طرح با کے لے جائے گا ایک سلامی ایک طوفان امران خان امران خان خان صاحب آپ نراض نہ ہوں آپ چل کریں آج تو ہم یہاں پر ویلنٹائن ڈیمن آنے کے لیے اکھٹے ہوئے ہیں صحیح بات صحیح بات امی بھائی مان جاؤ امی بھائی امی بھائی مان جاؤ چھوڑ بھی یہ غصہ ذرا ہس کے دکھاؤ امی بھائی امی بھائی مان جاؤ امی بھائی امی بھائی مان جاؤ ڈیمن آنے کے لئے امی بھائی مان جاؤ امی بھائی امی بھائی مان جاؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں مان جاتا ہوں آپ لوگ اسرار کرتے ہیں تو میں اپنی نئی کتاب سے کچھ پڑھ کے سناتا ہوں آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ لندن کی رنگ رلیاں اور میرا وہ ٹھیکانہ واہ واہ کیا بات ہے آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ لندن کی رنگ رلیاں اور میرا وہ ٹھیکانہ ماں ڈالا ظالم کیا بات ہے آگے سنیئے آگے سنیئے میری سے دوستی تھی یہ سارے حضرات کو میں بتا رہا ہوں میری سے دوستی تھی روزی سے دوستی تھی ایمان کے گھر میں اپنا ہوتا تھا آنا جانا یورپ کی لڑکیاں بھی دل جان سے فدا تھی دیتی تھی وہ نشانی میں بانتا نشانہ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ واہ جی واہ کیا زمانہ گزرا ہے میں ڈیٹ مارتا تھا ذرا غور کیجئے گا یہ بڑا خاص بہت غور طلب بات ہے میں ڈیٹ مارتا تھا امریکی گوریوں سے وہ ساتھ ڈانس کرنا وہ بیچ پر نہانا زینہ تمان میرے پیچھے ہی پڑ گئی تھی قاتل میری جوانی کیا وقت تھا سوانہ انگریزی میڈیا کی آنکھیں پٹی ہوئی تھی ملنا جمائمہ سے اور میرا گھر بسانا آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ لندن کی رنگ رلیا اور میرا وہ ٹھکانہ کیا بات ہے آپ کی خان صاحب آپ نے اے سے زیڈ تک اپنی جو کلیکشن سنائیے نا کربان جاؤ میں بھائی سارے میڈیا والے میری یہ بات سن لیں بطور وزیر اطلاعات میری یہ ایڈوائز رہی کہ وہ آج کے دن خان صاحب کی اس غزل کو نہ آفدہ ریکارڈ سمجھ کر حضف کر دیں آج کے دن دشمنی ماف کریں ویلنٹائنٹے کے دن کال سے پھر شروع کریں گے ہیں جی اعلیٰ ظرف ہی ہے آپ کی پرجوش شاہبہ مجھے امید ہے خان صاحب اس احسان کو یاد رکھیں گے مولانا صاحب آپ کے احسانات تو خان صاحب چن چن کرتا رہیں گے مولانا میں ملک کی طرح دوگلے جملوں کی جلبیاں نہیں تلتا میں کھری بات کرتا ہوں ببا آپ کھل کے بتائیں آپ حکومت کے ساتھ ہیں جا آپ پوزیشن گئے بھائی آپ لوگوں نے مولانا کا سیاستی نعرہ نہیں سنا کہ کبھی اس گلی کبھی اس گلی کبھی اس طرف کبھی اس طرف یہ رہیں گے اپنے مقام پر کبھی سیدھ پر کبھی بڑھ طرف ایک بات کو سمجھیں جب ساڑھے تین کروڑ فریش بوٹر آئیں گے تو یہ جو جالی بوٹوں سے جیتنے والے نا یہ باپ کی طرح اڑ جائیں گے الیکشن کمیشن بنانا وفاق کی ذمہ داری ہے گی اور وفاق پر ہمارا قبضہ ہے آپ نے وہ سنائی ہوگا نا قبضہ سچا دعوی جھوٹا ہم نے اگلی بار بھی الیکشن جیتنے کی ساری تیاریاں مکمل کرنی ہیں گی لے جائیں گے لے جائیں گے ہم پھر سکرسی لے جائیں گے رہ جائیں گے رہ جائیں گے امی بھائی دیکھتے رہ جائیں گے رہ جائیں گے رہ جائیں گے امی بھائی دیکھتے رہ جائیں گے خان صاحب خان صاحب خان صاحب گھبرائے نہیں میں آپ کے ساتھ ہوں ینگ جنریشن آپ کے ساتھ ہے پھر وہ بھی آپ کے ساتھ ہے جسے پیا چاہے وہی سواغل تو گنگا کی موج میں جمناک ادھارہ ہو رہے گا ملن یہ ہمارا تمہارا رہے گا ملن یہ ہمارا تمہارا خواتین و عزرات آج کے دن ہمیں کسی نئے سیاسی اتحاد کی بات نہیں کرنی چاہیے بلکہ صرف محبت برے ملن کی بات کرنی چاہیے ہو رہے گا ملن یہ ہمارا تمہارا اور اب میں اپنے مشاعرے کے سیاسی اکھاڑے کے سب سے سینئر شاعر تجربہ کا سیاسی بازیگر جناب ملانا مفادل احسان صاحب کو دعوت کلام دینے لگی ہوں ملانا صاحب آپ نے بھی کبھی نہ کبھی کسی سے اس شک تو لڑائیا ہی ہوگا نا تو ہم سے اپنا لف سیکرٹ ذرا شیئر کریں نا پلیز نظم کی صورت میں بہت بہت شکریہ پرجوش صاحبہ آج موقع ملا ہے تو ہم اپنی محبوبہ اور محبت کا پردہ ہٹا دیتے ہیں عرص کیا ہے ارشاد کہیں محبوب عورت ہے کہیں معشوق لڑکی ہے کہیں محبوب عورت ہے کہیں معشوق لڑکی ہے میری شیری بھی کرسی ہے میری لیلا بھی کرسی ہے شیری بھی کرسی ہے اللہ اللہ بھی کرسی کبھی یہ مسکراتی ہے کبھی یہ مسکراتی ہے کبھی یہ گد گداتی ہے مجھے آواز دیتی ہے میرے دل کو لبھاتی ہے میرے خوابوں کی ملکہ ہے میرے سینے کی دھرکن ہے میرے خوابوں کی ملکہ ہے میرے سینے کی دھرکن ہے میں اس کی مانگ بھرتا ہوں میرے دم سے سہاگن ہے میری شیری بھی کرسی ہے میری لیلا بھی کرسی ہے میری سسسی بھی کرسی ہے میری ازرا بھی کرسی ہے سب کو لے آئے سسسی سارے کرسی ہوگئے اگر یہ دور ہوتی ہے میری باہیں پرستی ہیں اگر یہ دور ہوتی ہے میری باہیں ترستی ہیں میں شبھر سو نہیں سکتا میری آنکھیں برستی ہیں میری پہلی محبت ہے مجھے سرشار کرتی ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں یہ مجھ سے پیار کرتی ہے میری شیری بھی کرسی ہے میری لیلا بھی کرسی ہے میری سسی بھی کرسی ہے میری ازرا بھی کرسی ہے لڑک پن سے سیاست میں کشش محسوس ہوتی ہے لڑک پن سے سیاست میں کشش محسوس ہوتی ہے میرے والد نے جو بخشا وہی انمول موتی ہے میری منزل بھی کرسی ہے میرا غبلہ بھی کرسی ہے میری دنیا بھی کرسی ہے میرا اقبا بھی کرسی ہے میری شیری بھی کرسی ہے میری لیلا بھی کرسی ہے میری سسی بھی کرسی ہے میری ازرا بھی کرسی ہے سلامت صاحب سے معافی کے ساتھ بلانا کرسی کرسی کرتے ہو تم کرسی پہ کیوں مرتے ہو جب ہم چھٹکی بھرتے ہیں تم کیوں سی سی کرتے ہو تم بھی اس حیلی میں ہو بلی بلی کرتے ہو اب کے بھی تم ہار ہوگے شیخ چلی بنتے ہو ڈان ملک تم بھی غلط قلم اللہ پڑھتے ہو اور ویلنٹائن ڈے پر بھی تم لوگ آپس میں لڑتے ہو خواتین وزرات اس سے پہلے کہ یہ منجے ہوئے سیاستدان آپس میں بچوں کی طرح لڑنا شروع ہو جائیں میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں ویسے بھی مجھے دوجہ نیالال جوڑا پہن کے نہ محبت والا دن منانا ہے لیکن میں آپ کو کیوں بتاؤں کس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ ہی حافظ اللہ ہی حافظ